قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے احتجاج اور تنقید پر وفاقی وزیر نور الحق قادری بھڑک گئے بولے نون لیگ کے دور میں انتخابی قوانین میں ختم نبوت قوانین بلڈوز ہوتے دیکھے مارڈل ٹاؤن کا منظر بھی دیکھا ہے مجووزہ قرارداد میں ایک مضبط طریقہ کار اور لاحے عمل اپنایا گیا طریقہ کار پر اختلاف کیا جا سکتا ہے مقصد اور منزل پر کوئی اختلاف نہیں جماعت ایک تنظیم جو کہ اس ملک کی تنظیم ہے اس ملک کے لوگ ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہمارا یہ فریضہ بنتا تھا حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی کہ ان کا موقف سنے ایک دفعہ نہیں بار بار سنے ایک ایسی دستے پہ ہم چلیں جو کہ خون بہانے کی بجائے اور تنازیات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا جب ممتاز قادری کو پانسی دی جا رہی تھی اور اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے سینئر تجزیہکار اور صحافی ندیم رضا ہمارے سات لائن پر موجود ہیں ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ندیم صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو کہ معاملہ آج کل چل رہا ہے ٹی ایل پی اور حکومت کا پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کو کل ادم قرار دے دیا گیا پھر اسی کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ گئے حکومت کے عراقین اور پھر قرارداد پیش کر دی گئی قومی اسمبلی میں جس پر آپوزیشن جماعتیں نالا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ٹیکل کیا جانا تھا اس طرح اس معاملے کو دیکھیں یہ معاملہ اتنا آسان ہے اس سے چیزہ معاملہ ہے تو ان کے بھائی سہموں کے راحت سے آجے لے کے چلنا ہوگا اور جس کا قرارداد پیش کر دی گئی ہے وہ بھی اس پرائیویٹ نمبر سے دوکرے وہ خود کی سیرائی کے ذکروں نے لیکن یہ کہا گیا کہ وہ پرائیویٹ نمبر ہیں تو اس سے لکھ یہ رہا ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے اور جو وزیراعظم کا خطاب تھا جو انہوں نے فائلے پالیسی سٹیٹمنٹ تو ان کا آج ہوتا ہے کہ پاکستان ایسے تنہے تنہا وہ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ راکتہ کرنا ہوگا مل کے کنسین چلانے ہوگا کسی طور اس معاملے سے ملکا جا سکتا ہے اب بات یہ ہے جہاں تک نہیں بات آسکی کہ یہ جورنمیٹ نے کس طرح سے سکر ٹیکپ کیا ہے یہ کس طرح آجے ملکے جائیں گے یہ معاملہ فلاہ تو مجھے لگتا ہے اسمیل کے اندر اسی طرح سے یہ لگتا رہ جاں معاملہ کیونکہ کوئی بھی اپنے اوپر لینا نہیں چاہ رہا بات سانسی پسپاسی نے بائی کار کیا وہ نہیں جا ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل نے معایدہ کیا ان کے ساتھ ان کی وجہ سے سارے سوٹیال بھی اندرین ہے تو وہ خود ہی یہ معاملہ سال پر کارمنمنٹ کے اندرہ کل سب نے دیکھا ہے کہ انتہائی ناجت اور حساس معاملے پر کس طرح سے اراکی حکومت کے اراکیم اور اپریشن کے بلخصوص مسلمی ضرورن کے ایک دوسرے کے اوپر اعلام تراشیہ کرتے رہے ہیں انہیں احبت کا ادھار فضی کرتے ہیں اس میں کوئی شک و شدیل بنجائش نہیں ہے کوئی بھی ایک مسلمان جیسے مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ رشیل خدا حتم المسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی جس کے سامنے علی کے مقابلن ایسا حردی نہیں ہو سکتا محبت تو وہ ہوتی ہے اس کے پیدار سے اس کے فال آف پیل سے وہ ظاہر ہو اسے محبت کیسے ہیں یہ محبت نہیں ہوتی کہ حضور کو ماننے تو محبت ان کی بھی ماننے چاہیے مسلمان ممالک دنیاں بھر میں ستاون ہو اور دنیا کے بعدی عرب پریسی آس عرب سے پریب ہو چکے جس میں سے دو عرب مسلمان دو عرب مسلمان ہیں تو وہ اس کو بھاری بھرکم آبادی ہے وہ ایک آواز میں اٹھا پا رہے ہیں ہر کسی تو اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں سب کسی اس میں لگے میں مثل امران خاندار کے وہ پالیسی جو دی ہے مسلمان ممالک کو ملائیں گے مسلمان ممالک کہاں سے اس کے پر آئیں گے کہ جب جوڈن کے اندر حکومت کا سختہ الٹا جارہا تھا بھی کسی دینوں کی بات ہے تو وہ کس لیے تھا سب کسی دین کے لیے تھا جو مسلمان ممالک اگر آپس ہی اس طرح سے لنیں گے کہ فلسکین کا مسئلہ پالا ہے اس کے پر تو آج سے کوئی آتا نہیں ہے ہمیں پاکستان کیسے اپنے گلے میں گھنٹی ڈال سکتا ہے کہ یورپی ممالک کے ساتھ وہ اس طرح سے لن سکتا ہے کیونکہ آپ کے اچھوڑا سے اعداد شمار بھی ہیں وہ بھی ہمیں ذائم میں رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے دیگر ممالک کا بھی رد عمل دیکھنا ہوگا کہ کیا رد عمل ہے بہت شکریہ ندین وزر صاحب آپ نے وقت نکالا اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ اے فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول